اسرائیل اور ایران کے بیچ کا ٹکراؤ اپنی نائک مول پر پہنچا ہے دونوں کا تردشمن دیشوں کے بیچ کسی دیو وقت بڑی اور میناش کاری جنگ چھڑ سکتی ہے دنیا بھر کے دیشوں کو اس بات کا ڈر ستانے لگائے کہ کہیں میڈل اسٹ میں تیسرے بشویوت کا بگل نہ بجھ جائے ایران نے بیتے ایک اکتوبر کی رات کو اسرائیل پر چھے مہنے میں دوسرا بڑا حملہ کیا ہے اس کے بعد سے پوری دنیا کی نظر اسرائیل کے پلٹ وار پر ٹک گئی ہے کہ اسرائیل کس طریقے سے اور کس حد تک جا کر ایران سے بدلہ پورا کرتا ہے اسرائیل کے شرس نتاؤ کے آرے بیانوں سے اتنا صاف ہے کہ اسرائیل جلد ہیران پر جبردست حملہ کرنے والا ہے اس کو لے کر اب ایران بھی پوری طرح سے الٹ موڈ میں ہیں بتایا جارہا ہے کہ ایران نے بھی اسرائیل کی سمبھاوت حملے کو لے کر اپنی تیاری پکتہ کر لی ہیں ایرانی سنہ نے اپنے کئی مہت وپور ڈھکانوں پر چوکسی بڑھا لی ہے اس بیچ خبر ہے کہ ایران نے بھی اسرائیل کے ہوای حملوں سے نپٹنے کے لیے اپنی کمر کس لی ہے اسرائیل کے آئرن ڈوم کی طرح پر ایران بھی اپنے ارمان ایر ڈیفنس مسائل سسٹم پر خاصا جوڑ دے رہا ہے دعویٰ ہے کہ ایران کا یہ سسٹم اسرائیل کے حملوں کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے مانا جا رہا ہے کہ نتنیاہوں کے مشن مدلہ پور پر ایران کا ارمان سسٹم پوری طرح مٹی پلٹ کر سکتا ہے ارمان سسٹم بیلسٹک مسائلوں کا سامرہ کرنے کے لیے پوری طرح سے مستعد ہے یہ لانگ رینج ایر ڈیفنس سسٹم ہے اس کا کھلا سا سیٹلائٹ تصویروں سے ہوا ہے ایسا دعویٰ ہے کہ ایران کو اپنے ارمان سسٹم پر پوری طرح سے یشواس ہے یہ بجائے کہ ایران نے دو بار ازرائیل پر ہوای حملہ کر اسے یوت کے لیے للکا رہا ہے مدادی کے ارمان ایر ڈیفنس مسائل سسٹم کو پہلی بار سترہ فروری دوہجہ چوبیس کو ایران کے رکشہ منتری کے سامنے ایک سامارہوں میں پیش کیا گیا تھا آئیے فٹھا فٹ جان لیتے ہیں ایران کے ارمان ایر ڈیفنس مسائل سسٹم کو یہ ایک مدیم دوری کا اوچ اوچائی والا مسائل ڈیفنس سسٹم ہے جسے الگ الگ ہوای خطروں سے سرکشت بنانے کے لیے ڈیجائن کیا گیا ہے اس میں کمدوری کی بیلیسٹک مسائلیں، انٹی ریڈیشن مسائلیں، کروز مسائلیں، گائیڈڈ ہوای بم، ہیلکاپٹر اور ڈرون شامل ہے دوائے کی یہ ایڈوانس سسٹم 20 سیکنڈ سے بھی کم کا رییک ٹائم لیتا ہے اسے تورن تناتی کے لیہاز سے بھی ڈیجائن کیا گیا ہے جو کےول 3 منٹ کے اندر پوری طرح سے آپریٹ ہو سکتا ہے ارمان سسٹم کی ادھکتہ مارک شامتہ 120 کلومیٹر ہے یہ سسٹم 160 کلومیٹر کی سیمہ پر خطروں کو روک سکتا ہے 7-6 الگ الگ خطروں کو نشانہ بنا سکتا ہے یہ 360 ڈگری ڈیٹیکشن کبریج کے لیے ایڈوانس رڈار تقنیقہ استعمال کرتا ہے جو آنے والے ہوای حملوں کے خلاف بڑی سرکشہ سنکشت کرتا ہے پتہ جاتا ہے کہ ایران نے آدھونی خواہی خطروں کو سٹکتہ اور دکشتہ سے روکنے اور نشٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے ایران نے یہ سسٹم خاص طور سے اسرائیل اور امریکہ جیسے دیشوں کے خلاف بیلیسٹک مسائلوں اور برون حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے ایسے میں یہ دیکھنا کافی اہم رہے گا کہ اسرائیلی حملوں کو ایران روک پاتا ہے یا نہیں موسیقی